اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں منحاصر اسنشاہ آج بات کریں گے ڈراما سیری جانسار کی آنے والی اپیسوڈ کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے ایک انٹریسٹنگ موڑ آنے والا ہے اس ڈرامے کے اندر یہاں پہ کشمالا کا کھیل خط ڈراما سیری جانسار اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر بھی جانسار ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں جانسار ڈراما جو ہی اپلوڈ ہوتے ہیں میلین کے ساتھ سے اس پر ویوز آنے شروع جاتے ہیں اس کے پیچھے انٹریسٹنگ سٹوری نوشروان اور دعا کی محبت اور بیٹ میں ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے کشمالا کیونکہ کشمالا کو نوشروان کی دولت سے پیار ہوتے ہیں شان شوکت سے پیار ہوتے ہیں نہ کہ اس کی خوبصورتی سے کشمالا یہاں پر بڑے بڑے حربیں استعمال کرے گی ہوتا ہی ہوئے پریویس اپیسوڈ کے اندر دعا دنشروان کا منانے کے لیے اس کی فیورٹ ڈش چار کرتی ہے کشمالا اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کچھن میں جاتی ہے اس میں زہر ملا دیتی ہے لیکن یہاں پر کھیل شروع ہوتا ہے کھانا ٹیبل پر لگتا ہے نوشروان آ کر بیٹھتا ہے کھانا سٹارٹ کرتا ہے پہلی بائٹ لیتا ہے اس کے طبیعت خراب ہونے شروع ہوتا ہے کشمالا چیخیں مارتی ہے روتی ہے جعفر کو آز دیتی ہے کہ جعفر آئیں سائن جی کو کچھ ہو گیا لیکن یہاں پر کھیل سٹارٹ ہو جو کہتا ہے کیونکہ یہاں پر نوشروان ایکٹنگ کر رہا ہوتے ہیں اور جعفر کو اس سارے کھیل کا پتہ ہوتے ہیں وہاں سے ہسپتال لے کے جائے جاتے ہیں اور کشمالا اتنی یہاں پر کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ دوہا گاڑی میں جا کر بیٹھنے والی ہوتی ہے تو وہ منع کر دیتی ہے کہ تم کدھر جا رہی ہو کھانے میں زہر ملا دی اور اب تم ادھر امدردی دکھا رہی ہو تو یہاں پر دوہا کو پیچھے کر دیتی ہے بلاخر وہ اسپیٹل پہنچتے ہیں اس کے بعد دوہا اکیلی جاتی ہے اسپیٹل نوشروان کا پتہ کرنے کے لیکن یہاں پر چافر صاف صاف منع کر دیتا ہے دوہا کو کہ آپ پیچھاڑ جائیں آپ ابھی یہاں پر نہ ہیں اسی آسنا میں دوہا کا جو والد ہیں وہ آجاتے ہیں اس سے پہلے کشمالہ بابا سائن اور امہ سائن کو کال کرتی ہیں کہ نوشروان کو دوہا نے کھانے میں زہر دے دی ہے اور نوشروان کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے آپ آج ہیں یہاں پر جب دوہا اور اس کے والد یہاں پر سامنے جاتے ہیں تو ابباس آئیں وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کم نصیت اور کم نسلی لوگ اسی طرح کا کرتے ہیں اور مجھے یہی امید تھی یہاں پر جعفر کو اس سارے کھیل کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر نوشروان نے ڈاکٹرز کو بھی اپنے ساتھ ملایا تھے اور ڈاکٹرز باہر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن زہر اتنا شدید تھا کہ پوری سپیڈ کے ساتھ پوری جسم نے پھیل چکا ہے لہٰذا آپ منٹی طور پر کسی بھی چیز کے لیے تیار رہے ہیں یہاں پر سامان لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن کشمالہ کو نوشروان سے پیار نہیں ہیں کشمالہ کو نوشروان کی دولت سے پیار ہوتے ہیں تو کشمالہ یہاں پر نوشروان کے روم میں جاتی ہے اس وقت جعفر موجود نہیں ہوتا کشمالہ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ نوشروان بے ہوش پڑھا ہے وہ سرفراز سے طلاق کے کاغذات تیار کرواتی ہیں ان کاغذات کے اوپر وہ نوشروان کا انگوٹھا لگاتی ہے لیکن یہاں پر نوشروان تھوڑا سا ہوش میں ہوتا ہے جو کہ آپ اپنی سکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کشمالہ بڑی خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ پولیس کو لے کر دعا کے ماں باپ کے گھر چل جاتی ہے کیونکہ دعا کو بابا سائی نے اور امہ سائی نے نکال دیا ہوتا ہے گھر دعا گھر پر اپنے والدین کے گھر موجود ہوتی ہے کشمالہ پولیس لے کر جاتی ہے دعا کو گرفتار کرانے کے لئے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو گرفتار کرلیں اس نے میرے خوان کو زیر کھانے میں دیئے لیکن آگے کیا ہونے والا ہے آگے یہ ہونے والا ہے کہ یہاں پر نوشروان کو آئے گا ہوش نوشروان کو ہوش آنے کے بعد وہ پوچھے گا جعفر دعا کا آئے دعا کیونکہ نوشروان دل سے دار کرتے ہیں تو جعفر بولے گا کہ دعا کو تو بڑے سائی اور امہ سائی نے نکال دیئے وہ اپنے والدین کے گھر ہیں اور پولیس کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے جیل بہی دیا یہاں پر نوشروان جعفر سے بولے گا کہ مجھے دعا چاہیے جعفر یہ بولے گا جعفر یہ بولے گا دعا تو جیل میں تو نوشروان اس سے معافی مانگنے جیل جائے گا کیونکہ یہ سارا جو جال ہے یہ کھیل یہ نوشروان خود شروع کرتے ہیں کیونکہ کشمالہ کو اپنی زنگی سے نکالنے کے لیے ٹھوس ثبوت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اببہ سائی اور امہ سائی کو بتائے کہ کس طرح کشمالہ اس کی دولت پر نظر رکھتی ہے نہ کہ اس سے پیار کرتی ہے اس کے بعد اس اپیسوڈ کے اندر یا آگے جا کے ایسا ہوگا کہ یہاں پہ سرفراس کو اٹھا لیا جائے گا سرفراس کو اٹھانے سے پہلے سرفراس بلیک میل کرے گا کشمالہ کو کہ یار میں نے اتنا سارا کام کر دیا کشمالہ کے لیے لیکن مجھے کیا ملا ہے وہ کشمالہ کو کال کرے گا کہ کشمالہ میں نے آپ سے ملنا ہے تو کشمالہ کہے گی بلکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ سے نہیں مل سکتی تو سرفراس یہاں پہ اس کو بلیک میل کرے گا کہ اگر آپ نہیں ملیں گی تو میں نوشروان کی فیملی کو بتا دوں گا کہ یہ اس کا سارا کچھ جو کیا ہے یہ اس کے پیچھے کشمالہ ہے تو کشمالہ بلاخر مجبور ہو جاتی ہے آخر بلیک میننگ چیز ہی ایسی ہے وہ سرفراس سے ملنے جاتی ہے جبکہ نوشروان نے جعفر کو بتایا ہوتے ہیں کہ آپ نے کشمالہ کے اوپر نظر رکھنی ہے جعفر اس کا پیچھا کرتا ہے کشمالہ سرفراس سے ملتی ہے سرفراس اس کو ایک بہری رقم کا مطالبہ کرتا ہے کشمالہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں دے سکتا وہ کہتا ہے کہ تم یہ رقم نہیں دوگے تو میں تمام چیزیں بتایا ہوں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر لیتا ہے جعفر اپنے موبائل فون کے کیمرے کی آنکھ سے ریکارڈ کر لیتا ہے اور یہ سارے ثبوت لے کر وہ نشروان کے پاس جاتا ہے اور نشروان کو دکھائے گا اس طرح کشمالہ کا پتہ صاف ہو جائے گا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کمنٹ سکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہاں اس طرح کی اور موسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرنے جارہاں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسٹ